پروگرام حلاتِ حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام نہ دیں پاکستان کا سسٹم آپ کے علم میں ہے کہ نہ توائین کے مطابق چل رہا ہے نہ قانون کے مطابق چل رہا ہے پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے سعودے بازی کے ساتھ پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے کہ آپ نے ہماری بات ماننی ہم نے آپ کی بات ماننی آپ نے ہمارا کام کرنا ہم نے آپ کا کام کرنا اور یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب مجودہ چیفہ فارمی سٹاپ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پہ جا رہے تھے تو اس وقت بھی پارلیمنٹ نے فوری طور پر یہ بتایا کہ یہ جناب اگر صدر صاحب منظوری نہیں بھی دیں گے تو یہ ریٹائر نہیں ہوں گے ان کی ویسے ہی مدت جو ہے بڑھا دی گئی اور پھر کہاں سے یہ منظوری آئی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور آپ نواز شریف کا مطالبہ جو ہے وہ بلکل صاف اور واضح ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت شباہ شریف صاحب وزیراعظم تھے اور انہوں نے سات لاکھ فوج ہے ہماری اس میں سے ان کو کچھ چیف آف آرمی سٹاف نہیں ملا کتنی بڑی بات ہے جو پاکستان کی سات لاکھ فوج بتائی جا رہی ہے اور سات لاکھ فوج میں سے چیف آف آرمی سٹاف نہیں ملا یہ ایک اہم سوال ہے اور پھر جو بندہ پینشن پہ جا رہا ہے اس کو چیف آف آرمی سٹاف منایا گیا اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بیسے تو آپ سب کی علم نہیں ہوگا جب عمران خان وزیراعظم تھا تو مجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی ٹرانسفر کی گئی تھی اور نماز شریف اینڈ کامپنی کو اس چیز کا علم تھا کہ اب ہم اس سے کام لے سکتے ہیں پھر سودے بازی کی گئی سودے بازی کی گئی جو آپ کے اس وقت کے کمرجیت باجوا چیف آف آرمی سٹاف تھے ان سے سودے بازی کی گئی کہ آپ نے جناب اس بندے کو ہمارے سامنے لانا ہے جس نے کل کو ہماری بات بھی ماننی اور ہم نے اس کی بات ماننی اور مل کر پھر اس ملکہ بڑا گرہ کریں گے اب نماز شریف کے مطلق میڈیا پہ یہ خبر نے چل پڑی ہے کہ 21 اکتوبر شاید بتائی جا رہی ہے کہ وہ واپس جا رہا اور پھر راستے بلکہ صاف ہیں اور نماز شریف کے ساتھ ایک معایدہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب نماز شریف آئے گا تو اس کو جیل میں نہیں بیجا جائے گا اور پھر اب یہ مطالبہ زور پکڑ گیا ہے اور مجودہ چیفہ فارمی سٹاف کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے اپنے مادے کے مطابق چلنا ہے آپ کا اور ہمارا معایدہ ہوا تھا اور پھر اس میں ایک رول وہ مائی جو گندی فلموں والی ہے اس کا بھی ہے اور پھر آپ کے ساتھ ہم دونوں جس طرح باپ بیٹی نے شفقت کا سلوک کیا آپ کو چیف آف آئے میں سٹاف بنایا آپ نے اب ہمارے راستے میں کوئی رکاورت پیدا نہیں کرنی اور مرنہ آپ کی وہ کمزوریاں جو ہم نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں وہ منظریاں پہ آ جائیں دیکھ لیں اکیس اکتوبر کو آپ نواز شریف صاحب پاکسان جاتے ہیں یا یہ خبر دبالہ تبدیل ہو جاتی کئی دفعہ اس طرح کی پہلے خبریں ہمارے پاس آئی ہیں مگر بعد میں ان کے اپنے مندے یہ آکر میڈیا پہ بساتے کہ جناب یہ کوئی تیس طریق کو کہتا جا رہا ہے کوئی آپ اکیس طریق کو کہہ رہا جا رہا ہے تو جو بات اس میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں اور پھر آپ کی جب میاد ختم ہوگی آپ گھر چلے جاتے ہیں تو کسی جو حق دار ہے اس کا حق نہیں پہنچتا تو کتنے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اگر فرز کرے کوئی پینکشن پر چلا بھی جاتا ہے ہمارا جرنل کرنر برگی ایڈی ہے وہ پھر آپ کے سار پہ ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ پاور میں لاکے پیش کیا جاتا ہے جیسے نیہ بے اس کے کئی لوگ اب رزین بھی کر رہے ہیں وہاں بھی پاک فوج کے جوان آئیں گے ان کو کوئی نوکری دی جائے گی ان سے خود یہ رزین لیے جاتے ہیں پھر آپ کا یہ نادرہ ہے آپ کا جو جو بھی ادارہ ہے باپٹا ہے کون کون سا گرمائے ہیں ہر جگہ پہ پاک فوج کے جو ریٹائر فوجی ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں آپ اور آپ بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ملک چلے گا یا نہیں چلے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج انٹرنیشنل لیول پہ دنیا جو ہے اس کو نظر نہیں آلہا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے حالات کس طرف جا لیے ہیں گروہ بطفلاس کے ساتھ ساتھ نائنصافی کا جو جنادہ نکلا ہوا ہے آج بھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ یہ خوش خبری وہ بندیار یہ کر لے گا اور خات کرے گا بندیار یہ سب انتی اگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں سب ویڈیو پروگرام میں ایک دوسرے کی ویڈیو بنی ہوئے ہیں اب ایک اور چیز سامنے آگئی امریکن سفیر کے بیگمات کے ساتھ جائز تعلقات ہیں یہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ خبریں چالیں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست امریکہ نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں بھی بیجھے یہ بہت بڑی کمزوری پاکستان کے لوگوں کی ہے کہ کہیں پہ نوکری لینی ہو تو وہاں بھی خوشان کرنی پڑتی یا رشوت دینی پڑتی یا تعلقات ہونے چاہیے اور تعلقات اگر ہوں گے تو پاکستان میں بیجا بیجا ہے اگر آپ کے تعلقات نہیں ہیں تو آپ کی کوئی حصیت نہیں کوئی ویلیو نہیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ پھر عزت کا بھی جنادہ نکلتا ہے اور وہاں پہ دولت کا بھی جنادہ نکلتا ہے انصاف کا بھی جنادہ نکلتا ہے اور لوگوں کے حقوق کا جنادہ بھی نکلتا ہے یہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے کسی جگہ بھی نہیں ملے کسی جگہ بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملے گی آج وہ کاکر سے سوال کیا کہ جنادہ وہ ولی حیث صاحب سعودی عرب کے آئے کیوں تو وہ کہنے لگے وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا ٹائم نکال کے آؤں گا دو آپ بندہ پوچھیں ان سے کہ انہوں نے تو صاف انکار کار دیا کئی دفعہ آپ نے دعوت دی کئی دفعہ آپ نے چاہا کہ وہ یہاں بھی آئے پہلے آپ اپنے گھر کے لاتھو ٹھیک کار لو پھر کسی مہمان کو دعوت دے گیا اس لیے میرا خیال ہے کہ اب سعودی واضی کے ساتھ یہ ملک چھتر سال سے چال رہا ہے کب تک یہ چلے گا اس سعودی واضی میں یہ بھی تھا کہ عمران خان کو جیل میں بند کرنا پھر اس کو ایسی جگہ بند کرنا جہاں پہ پاس وہ سانس لے سکے اور زندہ رہ سکے اور ہمارے چیف آف آلمی سٹاف نے اپنے باتیں پورے کی دیکھ لیں آپ کس طرح ایک اور بھی واضح تھا کہ پی ٹی آئی کا آپ نے جنادہ نکال دیا کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے کروں میں گز کر ان کے جو بھی گھر کے ساز و سمان تھے ان کا اجھاڑہ کیا گیا آپ بیڑا گھرک کیا گیا کسی محضر معاشرے میں اس طرح آپ کو میرا خیال ہے کہ چیزیں نہیں ملیں مگر دہشت پھلانی ہے بابا وعدے کیے ہوئے ہیں وہ وعدہ ہی کیا وعدے بھی کیے ہوئے ہیں ویڈیو بھی بنائی گئے ہیں دونوں کمزوری ہیں اپنی دیوئی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا پاور فول بندہ جس کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا نعرے وہ تو یہ لگا رہا ہے پاکستان کی آلہ ٹھیک کریں گے مگر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہاں پہ بارڈر پہ نہیں دی جاری بارڈر کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں افغانستان کس طرح ہمیں دمکیاں دے رہے ہیں اور افغانستان ہے ابھی مسلمان ملک دیکھیں یہاں پہ تو اپنی ویڈیو کی پڑی ہوئی ہے کہ میں نے یہ یاشی کس طرح کرنی ہے یہ جو بڑے بڑے طاقتوار لوگ ہیں ان کے یاشی کے سادو سمان جو چال رہے ہیں وہ مستملانگچہ کیتے وہ والا گیم وہ والا سسٹم چال رہا ہے ڈاڑا دل تانگچہ کیتے تو جناب آج بھی آخر پہ میں اپنے چیفہ پارمی سٹاف کو کہوں گا تو خدا کے واسطے اس قوم پر رہم کریں جو قوم آپ کے قابو میں تو آگی آئی میں ایک بڑی اچھی نیتہ بچین کا ایک ڈیالک سن رہا تھا کہ سام رنگتا ہے تو کئی لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہر ایک کو وہ ڈس تھی مگر یاد ہوں ہر ایک کو ڈسہ جا رہا ہے ہر ایک کو تکلیف تھی جا رہی ہے پڑی در پہلے مجھے ایک کال آئی کہتے ہیں ہمارا نبی زال میں لگ وہ ٹیٹھا کھاتے پیتے لوگ ہیں پاکسان میں وہ کہتا ہے ارزانہ ایک دو بندے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مدل پر ہمارے لاتھیں گی ہم ملنے دے پا لے آپ ہماری مدل پر ایک اور نے بھی یہ بھی یہ بات بتایا کہ جناب کونسی خدمت تو ہر ہی ہے آپ تو اپنے بادے نباہر نے اپنی یاشی میں پڑے ہوئے یہی یاشی جنلی یا کے پاس تھی اس وقت اس کے بعد جنلی یا نے پاکسان کے ساتھ کیا کیا آپ سب کی علمیں کس طرح پاکسان کے دو ٹکڑے ہوئے آج بھی آپ کرتے ہیں باتیں کشمیر کی مگر بازے طور پر بتا دیا گیا کہ یہ کشمیر کشمور کا معاملہ تو بڑا لمبا ہے آپ پہلے یہاں پہ اپنے ملک کے لاتھیں نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب پر جلے لے مارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں